اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیف کرشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوشان دید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ نے میرے چینل پر نیومرالوجی اور اسٹرالوجی سے مطالق کچھ ماسٹر کلاسز دیکھی ہوں گی آج کا اپیسوڈ اسی کا تسلسل ہے آج اصل میں ہم نے ڈسکرس کرنا تھا حرف دال کے بارے میں اور جیم کے بارے میں اور اس بارے میں اپیسوڈ الگ سے ریکارڈٹ ہے جو کہ جلد ریلیس ہیا جائے گا آج ایک قدر ڈیفرنٹ اور ہلکہ پھلکہ ٹاپک ہے اور روز مرہ کی زندگی میں جن پیشوں سے جن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑھتا ہے اس سے مطالق ہے یعنی کہ دکاندار کیسے ہوتے ہیں ٹیچرز کیسے ہوتے ہیں معاشرے میں اور دیگر جو روزانہ کسی بھی شعبے میں لوگوں سے ساتھ ہمارا واسطہ پڑھتا ہے تو ان کو ایڈنٹیفیک کیسے کیا جائے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور کافی کچھ آج آپ کو سیکھنے کو ملے گا دیکھیں علم العداد میں یا علم النجوم کے اندر سات ستارے بیسکلی لیے جاتے ہیں جو کہ ہیں شمس، اتارت، مریخ، قمر، زہر، مشتری اور زہرہ انگلیش میں ان کو بولیں گے سن، مرکری، مارس، مون، سٹرن، جوپیٹر، وینس اب ہر ستارہ جو ہے ہر نمبر کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے آسمان کے اوپر یہاں پر آپ جب بزار جاتے ہیں تو آپ نے انواو اقسام کی پروڈکٹس دیکھی ہوں گی اور ویسے ہی دکاندار بھی دیکھیں ہوں گے کچھ دکانوں پر آپ کو کہاں کو کرش زیادہ نظر آئے گا کچھ پر کم اور کچھ دکانداروں کے ساتھ آپ کی بنتی ہوگی اور کچھ دکانداروں کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی ہوگی اب جو کیٹیگریز ہیں یہ ساتھ ستاروں کی ہر انسان یا ہر نمبر ان سے ہی منصوبک ہے اور ہر دکان اور ہر کاروبار اور ہر پیشہ بھی ان سے منصوبک ہے تو یہاں پر جو شمس کے دکاندار ہیں یا جو شمس کی دکانیں ہوتی ہیں ان کو پہچانا بڑا آسان ہوتا ہے اور اس سے ہوتا کیا ہے اس پہچان سے وہ اپیسوڈ میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے یعنی جو شمس کے ستارے کی دکان ہوگی یعنی ایسی تمام دکانیں جن کے جو نام میم سین این اور نون سے اسٹارٹ ہوتے ہیں اردو میں اب جد میں میم سین این اور نون یہ شمسی حروف ہیں ان میں سے کیسے بھی دکان کا نام اسٹارٹ ہوتا ہو جیسے نسیم ٹریڈرز ہے جیسے سین سے کوئی اور دکان ہو ستار گندم سٹور ہے میم سے کوئی نام ہو مضمبل ٹریڈرز ہے یا این سے کوئی نام ہو عارف بلڈرز ہے یا کوئی اور نام ہے اس طریقے سے یہ ساری کیٹیگریز شمس کی کیٹیگریز ہیں یا پھر وہ دکانیں جو شمس کے نمبر پر ہو یعنی دکان نمبر ایک یا دکان نمبر چار یا کسی بھی انگل سے دکان کے نمبر ایک یا چار پر کنکلوڈ ہوتے ہوں تو یہ شمسی دکان کہلائے گی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دکان کا نیم جو ہے وہ کسی بھی ستارے پر ہو اور دکاندار کسی اور ستارے سے ہے تو ایسے میں اس دکان یا اس کاروبار کے بارے میں دونوں ستاروں کو یا دونوں نمبر کو جوڑ کر یا ان کے بارے میں الگ الگ احکامات لگائے جاتے ہیں اب جو شمس کا دکاندار ہے یہ آپ سے زیادہ بات نہیں کرے گا اپنی دام کے اوپر فکس رہے گا اور آپ سے ایک نمبر بات کرے گا ایک نمبر دام لے گا اور ایک نمبر چیز آپ کو دے گا شمس کا دکاندار بہت کم ادھار کرتا ہے شمس کا دکاندار جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کرتا گراہکوں سے اس کے دکان میں ترتیب بڑی اچھی ملے گی آپ کو ڈسپلی بڑا اچھا ملے گا کشادہ ملے گا دکان روشن بہت ملے گی دکان کا بورڈ آپ کو بڑا خوبصورت دیکھے گا دکان میں شیشے کا استعمال زیادہ نہیں ہوگا اور دکان کا انٹرنل پینٹ جو ہے وہ زیادہ تر ریڈ کلر پر ہوگا تو سمجھ جائیے کہ شمسی دکاندار ہے یہاں آپ کے ریڈ پر آپ کو چیز ملے گی یا نہیں شمسی دکانداروں کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ دکاندار گراہک کے ساتھ زیادہ آرگیمنٹ نہیں کرتے یہ کہتا ہے جی لینا ہے تو لوگ نہیں تو اگلی دکان پر چلے جاؤ زیادہ تر ان کے دام فکس ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر لگی لپٹی رکھے بغیر گراہک کو صحیح سعی گائیڈ کرتے ہیں تو ایسی دکانیں جو ہیں وہ بہت اچھی مانی جاتی ہیں اب آتا ہے اتاروت جس کا نمبر فائیو آتا ہے اور اتاروت کے جو حروف ہیں یعنی جن بھی الفیٹس میں اتاروت کا دکان میں سٹارٹ ہوگا جیسے شین ہے شاہد ٹریڈرز تے ہے تے سے کو بہت سارے دکانوں کے نام ہوتے ہیں سے ہے جس کے اوپر تین نکتے ہوتے اور خے یہ اتاروت کے دکانیں ہیں اتاروت کی دکان کا آپ کو سائز ہمیشہ اب نارمل اور چھوٹا ملے گا اتاروت کی دکان مارکٹ سے قدر ڈیفرنٹ سائز کی ملے گی اتاروت والے دکاندار کی جو دکان ہے یہاں پر ملازمین زیادہ عرصہ ٹکر کام نہیں کرتے اتاروت کی دکان میں زیادہ تر یعنی اتاروت کے الفیٹس پر زیادہ تر جو کام ہوتا ہے وہ ٹریول ایجنسی کا ہوگا انٹرنیٹ کا ہوگا فوٹو اسٹریٹ کا ہوگا ٹیلی فون سیل فون ان چیزوں سے ریلیٹڈ ہوگا ہے ٹریول ایجنسی ہوگی اخبارات نشرو اشاد کتابیں کوپی سٹیشنری ہاؤس بک ہاؤس یہ سارے اتاروت کے کام ہیں یہ سارے اتاروت سے ریلیٹڈ ہیں اتاروت کا دکاندار آپ کو کبھی ایک دام نہیں بتائے گا تھوڑی دیر پہلے کچھ بتائے گا تھوڑی دیر بعد کچھ بتائے گا اور جب آپ اس سے تھوڑی سی بحث کریں گے تو اس کے بعد ٹال دے گا اتاروت کا دکاندار آپ کو ایک ہی لحظے میں دس قسم کی پروڈکٹ دکھا دے گا آپ کو فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا اتاروت کا دکاندار ایک وقت میں آپ نے دیکھا نا ایک دکاندار دس سے بیس گاہکوں کو بھی ڈیل کر رہا ہوتا ہے تو یا اتاروت کا دکاندار ہوتا ہے یا جیمنائے ہوتا ہے یعنی دکان نمبر فائی ہوگی یا کہ اس کا جو زوڈیاک ہے دکاندار کے مالک کا وہ جیمنائے ہوگا جیمنائے دکاندار جو ہے ایکسلنٹ سیلزمن ہوتا ہے اور اپنے دکان سے جو بھی اس کے پاس جیمنائے کے اس کے اوپر آتے ہیں گراہک وہ ان کو کچھ نہ کچھ بیچنے میں کامیاب ضرور ہو جاتا ہے وہ دلیلیں بڑی اچھی دیتا ہے آپ کو پروڈکٹ کی ایسی ایسی سپیسیفیکیشنز بتائے گا کہ جو مارکٹ میں کوئی اور نہیں بتائے گا ان کی نالج بہت وسیع ہوتی ہے غزب کی نالج ہوتی ہے جیمنائے اس کی اور یہ جو ہے وہ دکاندار گراہک کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کہ یہ خریدے گا یا نہیں خریدے گا اب آتی ہے کٹیگری مریخ کے دکانداروں کی یہی ساری چیزیں ہم ٹیچرز پر بھی اپلائے کریں گے کیونکہ ٹیچرز کے ساتھ بھی تو آپ کا واسطہ روزانہ پڑتا ہے شمس کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ شمس کی آبی فیکٹر پر دکان ہے اتاروت کے بادی فیکٹر پر دکان ہے یعنی حروف کے حساب سے اگین اس کی تاثیر چینج ہو جائے گی لیکن کنٹرولبل ایلمنٹس آپ کو سیم ہی ملیں گے سارے ستاروں میں اب آتا ہے مریخ کی باری آتی ہے یہاں توے ہے آتشی واو بادی سوری توے آتشی یہ جو ہے بادی چھوٹا کاف جیسے کاف وہ لکھتے ہیں کاف کتاب والا آبی اور لام جو ہے لام سے لطیف جیسے لکھتے ہیں وہ ہے خاکی ان دکانداروں کی خاصیت یا ان دکانوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کیونکہ مریخ کا نمبر نو لیا جاتا ہے اس میں علم العداد کے اندر تو نو نمبر کی جتنی دکانیں ہوں گی یہ دکاندار ہمیشہ آپ کو جلدی میں ملیں گے فورن بولیں گے لینا ہے تو لو نہیں تو چھوڑ دو مریخ کے دکاندار اس ساتھ کبھی آرگیومنٹ میں اگر آپ اٹکیں گے تو مریخ کا دکاندار کوشش کرے گا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ یوں کریں کہ اپنی بات منوائے کسی بھی طریقے سے ایسے دکاندار دیکھیں نا زور دربردستی دے کر چیز آپ کو بیچ دیتے تو یہ مریخ کا دکاندار ہوگا مریخ کا دکاندار ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرہاک سے بات کرتا ہے وہ نظریں نیچی نہیں کرتا مریخ کا دکاندار ہمیشہ جیسے میں نے بتایا جلدی میں بھی رہے گا مریخ کا دکاندار ادھار کبھی بھی نہیں کرے گا آپ کے ساتھ یعنی اگر ادھار کرے گا بھی تو قلیل مدتی ادھار کے آج سامان لیا ہے اور کل جو ہے وہ تم آ کر چیزیں لے جانا یہ ہوتا مریخ کا دکاندار مریخ کا دکاندار پر زیادہ تر آپ کو الیکٹرکل اپلائنسز ملیں گی یہ دکان میں کہیں نہ کہیں فائر کا پرابلم ضرور آئے گا نو نمبر کی دکان میں فائر کا پرابلم آئے گا اور آپ اکثر و بیشتر جن دکانوں پر آپ نے دیکھا ہوا گرہاک توتو میمے کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں یا جن دکانداروں سے ڈس سیٹسائیڈ ہوتے تو یہ مریخ کے دکاندار ہوتے ہیں کیونکہ مریخ کا پروفیشن دکانداری نہیں ہے مریخ کا دکاندار اگر دکان کرے بھی تو اس کو آرمز، ایمینیشنز، آئل بیٹریز اور اس طریقے کے الیکٹریفیکیشن کے جتنے کام ہیں انجنیرنگ کے جتنے کام ہیں لیتھ ماشین کے کام ہیں، آٹو موبائلز ہیں ریل اسٹیٹ اسپیشلی مریخ کے دکاندار اگر کوئی ریل اسٹیٹ آپ کو مریخ والا مل جاتا ہے تو یہ سپر سالڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کا پیرنٹ پروفیشن ریل اسٹیٹ ہے مریخ کو لیا جاتا ہے مریخ کا دکاندار اگر کسی گرہک کے ساتھ بتتمیزی کرتا ہے یا اگر کوئی اس طرح کی چیز کرتا ہے تو آپ کو تیار رہنا چاہیے ایسی دکانوں سے کیونکہ یہ ذرا خطرناک قسم کے لوگ ہوتے ہیں اب آتا ہے قمر آسمان پہ قمر کا نمبر دو بھی لیا جاتا ہے اور سات بھی لیا جاتا ہے دونوں انٹرچینجبل نمبر ہیں قمر کے یعنی مون کے مون کا دکاندار بڑا ہی گول مٹول سا ملے گا اسمائیلی فیس ہوگا چائلڈش لوکس ہوں گے اور یہ ہمیشہ آپ سے ہس کے بات کرے گا یہ کوشش کرے گا کہ آپ اسے پیسے نہ بھی دیں تو بھی اس کو چل جائے گا قمر کا جو دکاندار ہوگا یعنی جو مون کا دکاندار ہوگا یہ آپ کو کبھی ایک یکسان اسٹیٹ میں نہیں ملے گا یعنی تین دن پہلے دکاندار کا موڈ کچھ اور تھا اس نے کہا جی چیز واپس ہو جائے گی تین دن بعد آیا تو قمر کا حساب چینج ہو گیا دکاندار کا بھی دماغ چینج ہو گیا لیکن پھر بھی وہ آپ سے بتتمیزی نہیں کرے گا کچھ نہ کچھ کیا سن کر آپ کو روانہ کر دے گا یعنی کہ آپ کی بات نہیں مانے گا اگر تو چاند اس فیز میں نہیں ہے اگر چاند اس فیز میں ہے تین دن ہوتے ہیں قمر کے دکاندار سے خریداری کرنے کے قمر کے دکاندار زیادہ تر ان کی دکان کا کلر وائٹ آپ کو ملے گا بورڈ آپ کو وائٹ ملے گا آف وائٹ ملے گا پرل وائٹ ملے گا یا پھر آپ کو سلور ملے گا اگر کوئی قمر کا دکاندار یعنی قمر کی نمبر کی دکان میں کام کر رہا ہے اور وہ سیاہ رنگ کا بورڈ رکھتا ہے یا ریڈ کلر کا بورڈ لگاتا ہے تو ایسی صورت میں دکان نہیں چلتی یہ وہ مسٹیکس ہوتی ہیں جو بزنس شروع کرنا سے پہلے سب کو سوچنی چاہیے کہ بزنس کا جو سمبلائیزیشن ہے یعنی کہ جیسے کوکا کولا ہے اس کا ایک سمبل ہے پیپسی ہے اس کا ایک سمبل ہے فیس بک ہے اس کا ایک سمبل ہے تو اس طرح ہر برینڈ کا ایک سمبل ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے تو ڈپینڈ کرے گا کہ دکان کا نمبر کیا ہے اور دکاندار کا جو نام ہے وہ کیا ہے کمر کے جو حروف لیے جاتے ہیں وہ ہے زال زال سے جیسے زکیہ لکھتے ہیں زواد زوے اور غین چاروں نکتے والے الفیبیٹس ہیں اور زال زواد زوے اور غین یہ چار اناثر کے حساب سے کمر کے نمبر سے ہیں سوری الفیبیٹس ہیں اب آتا ہے امپورٹنٹ دکاندار ہے یہ اور امپورٹنٹ ٹیچر بھی ہے یہ ہے زہل الف بے جین دال جو کہ ایک بوڑھا استاد ہے زہل کی دکان زیادہ تر آپ کو آٹھ نمبر سترہ نمبر چھبیس نمبر پہ ملے گی زہل کی دکان آپ کو بڑی تھنڈی ملے گی ڈارک ملے گی یعنی یہ دکان باقی مارکٹس ہیں یہاں آپ کو ذرا تھنڈک کا احساس ہوگا یہاں کا دکاندار الف بے جین دال کے نام سے اگر ہو انتہائی ہمدرد ہوگا بہت ہی زیادہ اس سے آپ کو مل کر بات کر کے ہمیشہ ایک اپنایت ملے گی یہ آپ کے گھر کے حالات ضرور پوچھے گا اور آپ کو ڈسکاؤنٹ دے گا اچھا خاصا زہل کے دکاندار کے آگے کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی وہ اپنی مجبوری بیان کی جائے تو وہ ادھار بڑی جلدی کر لیتا ہے زہل کا دکاندار اور زہل کا اگر ٹیچر ہو تو زہل کا ٹیچر تب تک نہیں ہٹتا بلیک بورڈ سے جب ایک کے ایک بچے کو بات نہ سمجھا دے ساتھ میں جو زہل کے ٹیچرز ہوتے ہیں یعنی ان ناموں کے اگر سزا دینے پر آتا ہے تو اپنے جو طالب علم ہیں ان کو سزا بھی اچھی خاصی دیتے اور ان کی سزا لمبی ہوتی ہے جیسے مثلا کوئی استاد سزا دے دے کہ یہ سبق ہے یہ تمہاری سزا ہے کل جو ہے تم اس کو پچیس دفعہ اپنی کاپی میں لکھ کر لے آؤ اور بچہ پریشان یہ پچیس دفعہ کیسے لکھو تو یہ زہل کے استاد اور زہل کے جتنے بھی امور ہوں گے یہ پرولانگ سمجھ یہ یہ لمبے سمجھ گئے یہاں پر براؤن کلر بلیک کلر بہت زیادہ کسرت سے ملے گا ایسے دکانداروں کے پاس یا ایسے ٹیچرز جو بھی ہوں گے زہل کے ایٹ نمبر کو پیدا ہوا ہو زہل میں آ جائے گا بال ان کے بلیک ہوتے ہیں زیادہ تر یہ شاٹ ہائٹڈ ہوتے ہیں زہل کے لوگ اور تھنڈے مزاج کیا ہوتے ہیں بہت زیادہ لیکن زہل کا دکاندار یا زہل کا استاد اگر کسی سے اٹک جائے تو پھر جو ہے وہ مانتے ہوئے بھی نہیں ماندہ یعنی بڑی تگو دو اور جدو جہد کرنی پڑتی ہے زہل کے لیے جو فیوریبل پروفیشنز ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو زہل کے کسی بھی اس میں پیدا ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ عوامی پروفیشنز میں آپ کو ملیں گے روڈ کے پروفیشنز میں ملیں گے آپ کو ایسی چیزوں میں ملیں گے جہاں پر ڈیلی ان کا واسطہ کسی نقل اسی عوامی چیز سے عوامی معاملے سے عوامی خدمت کے چیز سے بھی وہ پڑتا رہے گا مشتری کی جو دکان ہے سب سے امپورٹنٹ ایسی دکانیں جن کا نام ہے چھوٹی ہے یعنی واو زے اور بڑی ہے ان سے شروع ہوتے ہیں یہ مشتری کی دکانیں ہوتی ہیں بڑی لکی ہوتی ہیں نارملی اگر ان کا ان چاروں ایلیمنٹس میں سے کسی سے نام شروع ہوتا ہے جیسے حمزہ ٹریڈرز ہے یا حمزہ میڈیکل سٹور ہے یا کوئی زے سے کوئی بھی آپ لے لیں زمزم سٹور ہو گیا زمزم میں دیکھیں کہ ابھی حرف ہے زے مشتری کا یعنی پانی کے کاروبار کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہ زمزم کا جو ٹریڈ مارک ہوتا ہے زے سے پانی کا کاروبار شروع کیا جاتا ہے بے انتہا چلتا ہے اب جو مشتری کی دکان ہوگی نا یہاں پر آپ کو چھوٹی پروڈکٹ سے لے کر بڑی پروڈکٹ یہ ساری ملیں گی اور مشتری کے دکاندار کے پر ڈیلیں بڑی ملیں گی کہ بھئی دو خرید لو تو ایک فری ہے کیونکہ مشتری کا دکاندار آپ کے بینفٹ کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے کاروبار کی طرف بہت زیادہ دھیان ہوتا ہے وہ اگر اسے دس روپے کا بھی پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ چیز دے دیتا ہے وہ بیچ کے پچھتاتا ہے رکھ کے نہیں پچھتاتا ساتھ میں اگر آپ کو مشتری کا استاد مل جائے جو جو پیٹر جو پیٹرین استاد ہوتے ہیں کیونکہ جو پیٹر کا پروفیشنز چار ہیں نمبر ون دکانداری یعنی مارکٹ میں ملے گا آپ کو جو پیٹر کا پریزنس نمبر ٹو انٹیلیکچول پریزنس لاؤ میں میڈیسن میں فارمیسی میں یہ سارے شعبے نمبر تھری پڑھائی سے ریلیٹڈ جیسے ٹروفیسر ہو گیا ٹیچر ہو گیا ڈاکٹر ہو گیا لائر ہو گیا چارٹڈ اکاؤنٹ ہو گیا اور شاپ کیپر یہ سارے جتنے بھی ٹریڈ اور انٹیلیکچول کیونکہ ہائر پروفیشنس ہیں یہ سارے جو پیٹر ان کو رول کرتا ہے جو پیٹر کے دکاندار کے پاس کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوتا جو پیٹر کا دکاندار پرانی چیز لے کر نئی چیز فوراں دے دیتا ہے قیمت کے فرق سے جو پیٹر کا دکاندار ادھار بھی کر لیتا ہے جو پیٹر والا جو دکاندار ہوتا ہے اس کا مال ہمیشہ سرکیولیشن میں رہتا ہے یعنی اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ ریک خالی ہو تو اس کے اوپر دوسرا مال آ جائے یعنی جو پیٹر کا دکاندار جو ہوگا دکان کی ایک ایک انچ سے فائدہ اٹھائے گا جیسے کسی کی اگر میڈیکل کی شاپ ہے جو پیٹر کے دکاندار کی حمدہ فارمیسی ہے تو سامنے فوٹو کاپی والا ضرور بٹھائے گا یا ایزی پیسہ والے گا کاؤنٹر ایپ کو نظر آئے گا اس کے اوپر جو یہ الیکٹرانک مانی ٹرانسفرس والے ہوتے ہیں اس طریقے سے جو زہرہ کے دکانے ہوتی ہیں جو وینس ہے سب سے لگزری آئیٹمز میں مارکٹ میں جو لوگ ڈیل کرتے ہیں وہ وینس کے وینس ان کو رول کر رہا ہوتا ہے اسپیشلی خواتین کی ایشیاں فیشن سے ریلیٹڈ ٹرینڈز تزہین اور آرائش کی ایشیاں جیسے میک اپ کا سامان ہے پرفیومری ہے جولری ہے موتی جواہر شپس کروز شپس بڑی بڑی لگزری گاڑیاں ڈائمنڈ وچز ہیرو کا کاروبار جواہرات تجوریوں کی خریدوں فروخت ایسی ایسی تجوریاں بیجتے ہیں یہ لوگ کے جن کی قیمت ہی ملینز میں ہوتی ہے تو جس جو ملین کی تجوری دو ملین کی خریدے گا تو وہ اس میں شاید بلین بھی رکھے گا تو یہ سارے کام زہرہ کرتا ہے زہرہ جو ہے وہ کمفرٹ سے ریلیٹڈ کام کرتا ہے فرنیچر اسپیشلی انڈیر ڈیزائننگ بڑا گھر کو پیلس کو ڈیزائن کرنا کاپٹس ہو گئے اپولسٹری ہو گئی پردوں کے کپڑے ہو گئے کالین ہو گئے ڈیکوریشن آئٹمز ہو گئے یہ سارے زہرہ کے ڈومین میں آتے ہیں اب زہرہ کا جو دکاندار ہے یہاں پر آپ کو ہائی پرائیس ہائی انڈ چیز ملے گی خلی چھوٹی چیزیں بھی وہ رکھے گا لیکن زہرہ کا دکاندار جیسے فرز کریں ایک سیل فون کی دکان ہے مارکٹ میں اب اگر وہ زہرہ کا دکاندار زہرہ کے زیرے اثر ہے تو ہمیشہ وہ بڑے برانڈز بیجے گا جیسے آئی فون سیل کرے گا سیمسنگ کے بڑے والے فون سیل کرے گا تو یعنی کہ جو ہائی انڈ سٹورز ہوں گے یہاں زہرہ ملے گا زہرہ کرائیس پہ کمپرومائز نہیں کرتا زہرہ جو ہوتا ہے کہتا ہے کالٹی ہے آپ نے لینا ہے لوگ انہاں چھوڑ دو بی کلاس پرولکٹ بھی ہے سی کلاس بھی ہے تو زہرہ یا وینس نیور کمپرومائزز آن دا کالٹی ساتھ میں اگر زہرہ کے ٹیچر آپ کو میسر آ جائیں تو زہرہ کے ٹیچر کلاس میں آپ کو ہمیشہ ویل ڈریس ملے گا وہ بچوں کے سامنے ایک موڈل ٹیچر بنے گا یا بنے گی زہرہ کا جو ٹیچر ہوگا بچوں کو ریسیس ٹائم یا جو فن ٹائم ہے یہ بہت زیادہ دے گا تھوڑی دیر بات کرے گا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی لطیفہ چھوڑکلا کلاس میں وہ چھوڑے گا اس کے ساتھ زہرہ کا جو ٹیچر ہوگا یہ بہت ہی زیادہ شفیق ہوگا زہرہ کا ٹیچر جو ہے وہ اگر فیمیل ٹیچر ہے تو زہرہ کی جو فیمیل ٹیچر ہوگی ان کا اسکول آنے کا ٹائم زہرہ دوسرے ٹیچروں سے کمی ہوگا زیادہ تر یہ چھٹیاں کرتی ہیں اور گھر پہ سوتے رہتے ہیں زہرہ کے جو جتنے بھی استاد میں نے دیکھے ہیں زہرہ کے استادوں میں ایک جو بڑی کمی میں نے پائی ہے کہ ان کا جو انٹیلیکچل فوکس ہے وہ نہیں ہوتا یہ ظاہری فوکس پر زیادہ دھیان دیں گے زہرہ کے استادوں کو میں نے بڑی بڑی ایسی کتابیں خریدتے ہوئے دیکھا ہے جن کے سرور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور مواد جو ہے وہ قابل ذکر نہ تھا تو میں نے ان سے پوچھا ہے کیوں خریدیا کہتا ہے یا اس کا ٹائٹل اچھا لگ رہا تھا یعنی زہرہ والا جو ہے وہ علم کو بھی تزین و آرائش کے اس میں زمرے میں لے جاتا ہے یعنی کہ ایسی کتاب خریدنا ایسا کمپیٹر لینا جو کہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت اور علم تو اس میں ہو یہ ہوتے ہیں زہرہ کے چیزیں اب جو ٹیچرز رہ گئے تھے ڈسکس کرنا شمس کی کیٹیگری کا ٹیچر کیسا ہوگا بہت ہی زیادہ شفیق ہوگا پڑھا کے چھوڑے گا شمس والا ٹیچر تنگ کبھی نہیں کرے گا آپ کو آسانی مہیا کرے گا دس دفعہ سوال پوچھو گے دس دفعہ جواب دے گا یہی حال زہر کے ٹیچر کا ہوتا ہے جیسے میں نے کہا وہ ایک ایک بچے کو پڑھا کر نکلے گا ساتھ میں اگر کسی کو اتاروت کا ٹیچر مل جائے اتاروت کا ٹیچر کی جو کلاس ہے یہ بچوں کو بڑی یاد رہتی ہے یعنی یہ ٹیچنگ کے علاوہ گوسپس بہت کریں گے بچوں کا دھیان بہت ساری چیزوں میں لے جانے کے بعد بچوں کو پوائنٹ پر لے آئیں گے اور روزانہ ان کی کلاس میں پچھلی کلاس کی نسبت زیادہ کوئی نئی بات ہو رہی ہوگی اتاروت کا جو ٹیچر ہے بچوں کو ایڈونچرزم یا بچوں کو ایک ڈیفرنٹ ورلڈ دکھانا ایمیجنری ورلڈ دکھانا فینٹسی ورلڈ دکھانا یہ بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اتاروت والے اتاروت کا جو ٹیچر ہے چھوٹے چھوٹے اسائیمنٹس دیتا ہے وہ ڈیفرنٹ اسائیمنٹس دیتا ہے کبھی کسی کے اسائیمنٹ پر ہمیشہ پوری طرح سے خوش نہیں ہوگا اس میں سے کچھ نہ کچھ اسے غلطی نکال لے گا اپنے تجربے کے مطابق اور اس غلطی کو لے کر آپ کو سینکڑوں باتیں سنا دے گا حالانکہ وہ ایک کومہ یا پرنانسییشن کی شاید مسٹیک ہو یا آپ نے کچھ اس طرح کی چھوٹی سی مسٹیک کی ہو تو یہاں پر اتاروت والے جو ٹیچرز ہیں یہ بہت پکڑتے ہیں تو ہم نے ایک کامپریہنسیو جائزہ لیا ہے کہ کون سے ستارے سے ریلیٹیڈ جو کاروباری حضرات ہیں یا جو ٹیچر حضرات ہیں یہ کیسا بہیویر رکھتا ہے یہ بہیویرل سائنس کی بڑی جو سیڈنٹس ووچ کریں ان کو ان الیمنٹس پر ان کلاسیفیکیشن پر ان ڈسٹینکشن پر غور ضرور کرنا چاہیے آنے والے اپیس اوڈ میں ہم جائزہ لیں گے ایسے کاروباروں کا جو کہ ہر کوئی نہیں کر سکتا مثلاً لیکوڈ کا کاروبار کس ستارے کو کرنا چاہیے لیکوڈ کون کون سا ہونا چاہیے اور کون کون سی چیزیں آپ کو بینفٹ دے سکتی ہیں کاروبار میں اگر اب غلط لائن میں ہے کاروبارگی تو اس کو چینج کیسے کریں تو آنے والے اپیس اوڈ بہت زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے اگلے اپیس اوڈ تک اور آئیدہ کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں